بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیسی صدیق بلوچ فروب دار الفلا قصود آج ہمارے دار الفلا کے زیر تمام تعلیم و تذکیہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں گجرا والا سے بہترم جناب فضلت الشیخ فہیم الرحمان صحیف صاحب آپ متعدد بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے چکے ہیں آپ سے جانتے ہیں کہ ہمارے اسی انتظامات اور ہماری ٹیم کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کے ظاہر فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنے سے پہلے کئی دفعہ یہ سن رکھا تھا اور دیکھ رکھا تھا کہ گفتگو کے عنوان سے مختلف موضوعات پہ یہاں بیانات ہوتے ہیں اور کبھی دل میں بڑی یہ خواہ شورتی تھی کسی جکت جائیں اور اس کا جہزہ لیں اور اس کو دیکھیں پہلے سے ہی اس کے لیے دل بڑا متاثر تھا اور جب آئے اور دیکھا تو اللہ کے فضل سے دل باغ باغ ہوا اور احساس ہوا کہ ایک بہترین جو ٹیم ہے اور مخلص جو ساتھی ہیں ایک ٹارگٹ اور حدف بنا کر جب کسی کام کو کرتے ہیں تو اس میں کتنی خوبی اور نکھار اللہ پیدا فرماتے ہیں بہت ہی اچھا بڑا ہی امدہ ہر لحاظ سے ایک جامعہ اور مکمل اور مرتب شدہ ایک پروگرام جس میں علات حاضرہ کے مطابق موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے گفتگو اچھی سے اچھی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے دلی طور پر اسے دیکھ کر مسررت ہوتی ہے اور اس میں آنا اپنے لئے ایک سعادت سمجھ کر یہاں پہ ہم جو ہے نہ محسوس کرتے ہیں آنا یہاں پہ تو اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے آپ سب بھائیوں کے زندگی کے اندر سے احتمال کے اندر اللہ برکت اتا فرمائے اور اس کو آپ جاری اور ساری رکھیں اللہ آپ اس کے لئے آپ کو مزید آسانی آتا فرمائے سر ہماری ٹیم بڑی محنت کرتی ماشاءاللہ مخلص ہو کے کام کرتے ہیں تو ہمیں نصیحت بھی فرما دیں اور ہمیں دعاوی دیں بحمد اللہ تعالی بیسے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہر لحاظ سے ایک جامعہ اور مکمل اور بہترین مرتب شدہ یہ پروگرام ہے اور نصیحت وہ آپ ماشاءاللہ ہر روز ہی یہاں پہ کافی ساری نصیحتیں لیتے ہیں لیکن بارال پھر بھی ایک بات جو ہے وہ میں سبق کے طور پر آپ احباد کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ جو سب سے اہم ترین چیز کسی بھی ایک متحرک اور مخلص اور باوفا جماعت میں سیطان اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اتحاد کو مٹانے کے بعد دوسری چیز کی طرف جو وہ کوشش کرتا ہے وہ اس کی ممبران کی جو ایک فرما برداری کی کیفیت ہوتی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے آپ ان دو چیزوں پہ پوری طرح چکنے رہیں کہ کوئی بھی ورکر اور کوئی بھی کارکن کسی بھی موقع پہ جا کہ اپنے آپ کو اپنے ٹیم ورک اور اپنے فیصلے سے الگ کرنے کی کوشش نہ کریں جو چیزیں تیش شدہ ہیں ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اور جو بات کہی جاتی ہے جس کو کہی جاتی ہے وہ پوری طرح اس پر عمل پیرا انہ کی کوشش کریں اور وہ کردار ذہن میں رکھیں کہ جن کو بھی صحابہ اکرام میں سے کسی ذمہ داری سے ہٹایا جاتا یا آگے کیا جاتا یا پیچھے کیا جاتا تو وہ صرف یہی کہتے کہ ہم تو اسلام کی تیروں میں سے ایک تیر ہیں چلانے والے کی مرضی ہے وہ جس نشانے پر چلا لیں تو اللہ ہمیں یہی خلوصہ رکھے ہماری زندگی کے اندر یہی میند آپ کی اللہ رب العزت اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس کو قائم اور ضائم رکھے یہ نصیت ہی نہیں صرف ایک سبق ہی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے پہلے ہی پوری طرح جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں جزا کرنا بہت شکریہ جزا کرنا